پاکستان کا جو آٹو سیکٹر ہے یہ اس کی ٹوٹل کپیسٹی پاکستان میں اس وقت چار لاکھ پندرہ ہزار گاڑی بنانے کی ہے آٹو سیکٹر کا تقریباً لگ بھگ دس فیصد لارج سکیل منفیکچرنگ میں رول ہے تو ہم نے اس کپیسٹی کو پہلا ٹارگٹ تھا کہ پاکستان میں معیشت کا پیہ چلانے کے لیے ہم اپنی کپیسٹی یوٹلائزیشن کو بڑھائیں پچھلے سال صرف ایک لاکھ چو سٹھ ہزار گاڑی بنی اور اگلے سال ہمارا کوشش ہے کہ ہم ڈیمانڈ کو بڑھائیں تاکہ ایک سو چو سٹھ ہزار پروڈکشن سے ایک لاکھ چو سٹھ ہزار سے کم از کم تین لاکھ تک ہم اس سال پہنچیں اور اس کے لیے سب سے بڑا انسینٹیو یہ تھا اس سیکٹر کے اندر کہ گاڑیوں کی قیمتیں کم ہوتی ہیں تو ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو ہم نے گاڑیوں کی قیمتوں کے اوپر حکومت نے اپنی فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی اور ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی اور چھوٹی گاڑی کے اندر اپنا سیل ٹیکس بھی ختم کر دیا جو میری گاڑی سکین کے تحت چھے سو ساٹھ سی سی جس میں آلٹو کی ساری رینج ہے تو اس کی جو قیمت کم ہوگی وہ تقریباً ایک لاکھ پانچ ہزار کے تقریباً کم ہوگی اس کے بعد ہزار سی سی میں ایک لاکھ بیتالیس ہزار کم ہوگی کلٹس یا یہ گاڑیاں جو ہیں ان میں ایک لاکھ چیاسی ہزار گاڑی کی قیمت کم ہوگی سٹی کے اندر قیمتیں کم ہوگی ٹوئٹا یارس وغیرہ یہ کوئی سوا لاکھ کے لگ بھگ قیمتیں کم ہوگی اسی طرح ٹوئٹا گرینڈیس پورٹیج فورچونر جتنے گاڑیاں ہیں ان کی قیمتوں میں نئی قیمتوں کا اطلاق انشاءاللہ ایک دو دن میں آ جائے گا موٹر سائیکلز اس سال چھبیس لاکھ موٹر سائیکل پاکستان میں بنے اور اگلے سال انشاءاللہ تیس لاکھ موٹر سائیکل بنیں گے